اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث عویس عساق ناظرین اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ سلاب نے جن علاقوں کو متاثر کیا ہے ان علاقوں میں ہمیں کس طریقے سے اپنی خدمت سر انجام دینی چاہیے کیا طریقے کار ہونا چاہیے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں موجود ہیں مفتی سید اسنین شاہ صاحب یہ ان علاقوں میں موجود ہیں جو سلاب سے علاقے متاثر ہیں تو ان سے بات بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور کس طریقے سے یہ ریلیف کا کام سر انجام دے رہے ہیں اسلام علیکم حضرت حضرت سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مشکل وقت نے ہمارے لیے وقت نکالا اللہ کو جزا خیر عطا فرمائے مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ اس وقت کون کون سے علاقوں میں موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے وہاں پہ جی اس وقت جو ہے میں اپنا نواب شاہ کنڈیارو اور ان علاقہ جاتے ہوتے ہوئے میں اس وقت مہر کے علاقے میں موجود ہوں ٹھیک ہے مہر کے علاقے کی جو صورتحال ہے باقی علاقوں کی بنشوت بہت ہی خطرناک صورتحال ہے ایسے دردناک مناظر ہیں اور لوگوں کو دیکھ کر الگ دل کو تکریف ہوتی ہے اور پانی کو دیکھ کر اور تکریف ہوتی ہے اور لوگوں کی ان اقل مکانیوں کو دیکھ کر اور تکریف ہوتی ہے اس وقت جو مہر کا علاقہ ہے یہاں پر تقریباً سو کلومیٹر تک پانی موجود ہے سو کلومیٹر تک؟ جی سو کلومیٹر جب آپ مسافت کرتے ہیں تو میرے ساتھ سے یہ پانی موجود ہے اور مسلسل یہ پانی چل رہا ہے اور اس میں کئی ساری بستیاں دونوں طرف روڑ کے جائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اگر آپ کراچی سے آئیں اور تب بھی یا آپ جو ہے شکارپور اور لڑکانہ سے اس طرف سے آگر آپ جائیں تو یہاں ان علاقوں میں جاتے ہوئے بھی جو ہے یہ مناظر نظر آتے ہیں کہ روڑوں کے دونوں طرف پانی ہے اور پانی کی سطح اس بھی بلند ہو رہی ہے کہ اس کے آگے کسی بھی قسم کا بند بھی بانگنا پھر بھی پانی رک نہیں رہا اور اسی عالم کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ذرا سے خوشک جگہ بھی ملے تو وہ بیچارے اپنی چارپائیں ہیں اپنے بستر ڈال کر جو ہے اپنے چانوروں کے ساتھ اپنے مال مویشی کے ساتھ جو ہے وہاں موجود ہیں اور اپنے بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین اور اس کے ساتھ جو ہے موجود ہیں تو میر کا علاقہ جو ہے اس وقت خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے اور پانی بہت بلند ترین سطح پر موجود ہے ٹھیک ہے مفیس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے فلاہی دارے کام کر رہے ہیں اور آپ خود بھی لوگوں کی مدد کرنے گئے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ فلاہی کام ان متاثرہ علاقوں میں کس طریقے سے ہو رہا ہے جی بس بھی فلاہی کام کے حوالے سے میں تو میں نے پورا کراچی سے سفر کیا ہے باہر روڈ جو ہے میں چلا ہوں اور ایک ایک شہر چلا ہوں ایک جو ضروری گزارش ہے ہمارے فلاہی ادارے ہمارے درستید جتنے بھی ہیں کام کر رہے ہیں سب داد کے مستحق ہیں لیکن کوئی بھی جو ہے ان کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ان کو سپورٹ نہیں کر رہا اور کوئی بھی ان کی ضروریات کو نہیں سمجھ رہا مذہل اس وقت ان کی ایک چیز کی ضرورت ہے ان کو صحیح معنے میں وہاں تک پہنچ نہیں رہی ہماری کراچی سے گاریاں جاتی ہیں تو گاریاں جاتے ہی جو ہے کسی ایک جگہ پہ گاری کھڑی کر دیتے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ کس کو کیا مل رہا ہے کوئی ڈسپلن نہیں ہے کوئی ترتیب نہیں ہے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگ جو ہے آ کر وہ اپنا گاریوں کے ارد گرد آ کر اور وہ لے جاتے ہیں اور وہ گھرانے جو مسحق گھرانے ہیں جو پانی سے نکل کر باعزت گھرانے ہیں اور جو ہے اپنا ایسے گھرانے ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے بلکہ ان کے پاس مکمل اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تھا کہ انہیں سب کچھ دیا تھا گھر، بار، زمین، مال موشی لیکن اس وقت وہ پانی کی شدید مشکلات کی وجہ سے وہ اپنے علاقوں سے نکل آئے یہ جھوپڑیوں میں بیٹھنے والے جتنے بھی ہیں روڈوں کے اوپر یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مانگنے والے ہوں بلکہ ان کے ساتھ اس طرح تعامن کی ضرورت ہے کہ ان کے خیموں میں جا کر ان کو الگ جگہ جا کر باعثت طریقے سے ایک ایک جگہ ایک ایک مقام میں جا کر ان کو ان کا راشن دیا جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور دوسری بات میں ایک اور ارز کروں گا ہمارے جتنے بھی امدادی ریلیف سے یہ ساری چیزیں ہیں یہ اکثر جو ہے جب کراچی سے نکلتے ہیں تو باہر باہر سے جو روڈ کے کناروں پہ بیٹھے ہیں ان کو تو دے کر آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ جہاں پانی ہے اور پانی کے بار جو ہے لوگ موجود ہیں جیسے ہم نے ایک ایسا سفر کیا میہر کے علاقے میں کہ ہم میہر شہر سے ہم دس کلومیٹر اندر گئے وہاں پر ہم نے اپنی گاری کھڑی کر دی پھر ہم کشتیوں میں گئے کشتیوں میں ہمیں تقریباً پچیس کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں پہ دونوں طرف پانی موجود تھا اور بند کے اوپر جو ہے پانچ سو فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پانچ سو فیملیز ایچی بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے دونوں طرف پانی ہیں اور یہ کشتی والے یہ جو پچیس کلومیٹر بیس کلومیٹر کا کرایا لے رہے ہیں پچیس ہزار بائیس ہزار مو مانگی رقم لے رہے ہیں اللہ ہوتا ہے تو میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو امدادی سامان ہے ان کشتیوں کے ذریعے وہاں پہنچانے کی ضرورت ہے اور میرا ایسی جگہ جانا ہوا جہاں پر انہوں نے رو رو کر کہا کہ مفتشاب ہم تک یہاں کوئی بھی نہیں پہنچا جبکہ وہ بے یار و مددگار نہ حکومت کا کوئی بندہ نہ حکومت کی کوئی امداد نہ حکومتی کوئی ریلیو نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ان کو وہاں سے نکال سکے بلکہ لوگ اپنی مجبوریوں میں پھنچے ہوئے ہیں اور کشتیوں کا کرایا وہ کہاں سے دیں ان کے پاس تو وہ تو گھر چھوڑ چکے ہیں وہ تو اپنا سب کچھ وہاں سے نکال مکانی کر چکے ہیں اور ایک بند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر پانی وہاں چڑ جاتا ہے تو یہ لوگ پانچ سو کے پانچ سو گھر دوبنے کا شدید خطر ہے اگر یہ وہاں سے یہاں نکلتے ہیں تو ہر گھر تو کشتی کے کرایا کو اپورٹ نہیں کر سکتا اور میں ایک اور بات یہ بتاؤ کہ کشتی والے بھی ایسے سخت دل ہیں کہ جو کسی کسی کو کوئی کمپرمائز نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں بیس ہزار دے دو تو ہم چھوڑ دیں گے بھلے آپ ڈوبنا ہے تو ڈوب جائیں مفتی صاحب یہ جو کشتی والے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں یہ وہیں کے مقامی لوگ ہیں یا کئی باہر سے آئے ہوئے ہیں جی یہ جو ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ وہاں کے مقامی نہیں ہیں لیکن کچھ مقامی بھی ہیں تو اب دیکھیں ان کا پیٹرول بہت تھوڑا لگ رہا ہے ان کا پیٹرول لگ رہا ہے تین ہزار کا وہ اٹھارہ اننیس ہزار روپے اوپر مانگ رہے ہیں اگر آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہم نے وہاں جانا ہے سامان لے جانا ہے یا وہاں والوں کو یہاں لانا ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے پیسے آپ دیں تو ہم لے جائیں گے کوئی ہم دردی نہیں اور میں نے ایک اور دردنات بات یہ دیکھی ہے جو میہر شہر کے اندر یہ جہاں پر سلاب ہے جہاں پر پانی ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو شہروں کے اندر بہتے ہیں جو کوٹھیوں کے اندر بہتے ہیں جو اپنے دبل سٹوری گھروں کے اندر بہتے ہیں ان کے گھروں کے باہر متاثرین سلاب موجود ہیں وہ لوگ چل کر ان سے پانی تک کبھی نہیں پوچھتے وہ لوگ چل کر ان سے کھانے کبھی نہیں پوچھتے کہ بھئی ہمارے دروازے کے قریب جو ہے وہ سہلاف متاثرین بیٹھے ہیں ہم ان سے کوئی ضرورت پوچھ لیں یا ہم ان کی تو اس وقت دیکھیں پوری انسانیت کو غم سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ہمارے کراچی سے دنیا بھر سے جو لوگ مدد کر رہے ہیں یا جو بھی اس کام میں حصہ لے رہے ہیں وہ بزارتے خود ہیں وہ بزارتے خود ان فیملیوز ایک چیز کی ہے وہ ان کو دوسری چیزیں دی جا رہی ہیں اس وقت پانی ہر جگہ جمع ہے مچھر شدید ہو چکا ہے سونا دشوار ہے مچھر دانیاں فرام کرنے کی ضرورت ہے مچھر کے لیے دوائیاں وہ ساتھ میں دینے کی ضرورت ہے اور جب آپ روڑ کے کھنارے پر آتے ہیں تو تمام روڑوں کے کھناروں کے اوپر جو لوگ آباد ہیں ویس بھئی ان کی زندگی بڑی دردناک ہے دردناک یوں ہیں ان کے پاس نہ اوپر سے خیمہ ہے ان کے پاس نہ نیچے زمین پر بچھانے کیلئے کوئی بستر ہے میں نے ایسے ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں نہ اوپر خیمہ نہ نیچے کچھ ایک ماں اپنے تین چھوٹے بچوں کو لے کر روڑ کے کنارے پر ایسے موجود ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پتھروں پر سو رہے ہیں وہ دردناک تکالیف سے وہ گذر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پورے ملک کے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس وقت شہلاف متاثرین کی طرف توجہوں کی ضرورت ہے چاہے وہ صوبہ بلوچستان ہو چاہے وہ صوبہ خیبر پختونخواہ ہو چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو چاہے وہ ہمارا صوبہ سند ہو چاروں صوبہ کے اندر اس وقت ہی حال چل رہا ہے لیکن صوبہ سند کے اندر پانی مزید چل رہا ہے اور وہ بے چارے لوگ بے یار و مددگار لوگ جب آپ ان کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کی حمد جواب دے جائے گی آپ کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ کاش کہ میں ایسا کچھ کر سکتا کہ میں ان کے ہی کوئی مدد کرتا لہذا اویس وین آپ کی اس چینل کے ذریعے سے اور میں آپ کی اس پروگرام کے ذریعے سے میں یہ آواز آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں کہ جن علاقوں میں پانی موجود ہیں ان کو راشن کی ضرورت بھی ہے ان کو خیموں کی ضرورت بھی ہے ان کو عدویات کی ضرورت بھی ہے لیکن ان کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے کہ وہ وہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہیں تو شفٹ ہو سکیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں اور ان کے پاس وہاں سے نقل مکانی کرنے کے لیے کچھ پیسے ہی نہ ہو لہذا ہر صورت ان مطافرین کی مدد کی ضرورت ہے مفتی صاحب آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں یقین انہاں مسروف ہیں اور فلائی کام کر رہے ہیں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ سے آخری سوال ہے بڑا موثر سوال ہے وہ یہ کہ اس وقت کراچی سمیت پورے پاکستان یقیناً پوری دنیا سے فنز بھی بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور فلائی تنظیم میں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں وہ کنٹینرز بھیج رہے ہیں ٹرک بھیج رہے ہیں اور سلام متاثرین کی مدد کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صورتحال آپ پیش کر رہے ہیں تو کیا واقعی سلام متاثرین کی موثر انداز میں مدد ہو رہی ہے یا یہ ساری بس سوشل میڈیا کی باتیں ہیں جی ویڈ بھئی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ہماری ایسی ٹیمیں بھی ہیں ایسے ٹرسٹیز بھی ہیں جو ماشاءاللہ سے بخوبی لگیں ہمارا بیس سلام ٹرسٹ ہے ہمارا جو ہے امہ ویل فیر ٹرسٹ ہے اور اسی طرح دیکر جو ہے باقی ٹرسٹیز ایسے ہیں جو اور ہمارے دینی مدارس ہے یہ امانتداری کے ساتھ بلکل شہی لگے ہیں لیکن کہیں پر حکومت کا فنڈ نظر نہیں آرہا کہیں پر حکومت کا تعامل نظر نہیں آرہا وہاں پر گاڑیاں جاتی ہیں تو گاڑیاں جو ہے وہ راشن یوں بھینک بھینک کر گئے چلے جاتے ہیں یہ نہیں پتا کس کو کیسے دینا ہے کس کو کیسی ترطیب کے ساتھ پہنچانا ہے لہذا جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں اگر صحیح معنوں میں جتنا فنڈ جمع ہو رہا ہے اگر مستحقین تک پہنچایا جائے تو واقعی ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں اور واقعی ان کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں لیکن صحیح طریقے سے فنڈ پہنچایا نہیں جا رہا نظر مذہب نہیں ہے ترطیب نہیں ہے مفتی صاحب آپ ہمارے اداروں کو کیا نصیت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں اور فلائی کام کو اپنی زیرے نگرانے کروا بھی رہے اللہ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے کیا نصیت کرتے ہیں آپ ہمارے فلائی اداروں کو کہ جی وہ یہ یہ کام کر لیں تو متاثرین کی مدد بہت اچھے سے کی جا سکتی ہے مقتصر بتائیے گا جی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اس وقت ہمیں خود متاثرین میں جا کر پہلے ان کی ضروریات کا جائزہ لے کر ہمیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے ہم شہروں سے بیٹھ کر چیزیں روانہ کر دیتے ہیں لیکن وہاں ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ اشیاء کہاں کریں گے تو ان کو جو ہے ان کی ضروریات کو دیکھ کر سروے کر کے پھر ان کے لیے جو سامان ہو وہ لے کر ان میں تقسیم کرنا چاہے میں آپ کو اپنا بتاؤں ہماری در تیم یہ ہے کہ ہم پہلے متاثرین کی ضروریات کو دیکھ لیتے ہیں بھئی ان کو ضرورت جس چیز کی ہے ہم اسی حساب سے وہ ضروریات فرام کریں ان کو نقضی کی ضرورت ہے ہم انہیں نقضی فرام کریں ان کو جو ہے عدویات کی ضرورت ہے ہم عدویات فرام کریں ان کو مزید اشیاء کی ضرورت ہے مزید عدویات فرام کریں اس موقع پر میں ایک مہن بات بھی کرنا چھاتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فلحہ ادارے ہیں وہ پہلے خود آ کر سر پہ کریں اور سب سے بڑی بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا تعاون ان متاثرین کے ساتھ وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ راشن یہ تو ابھی چل رہا ہے مزید خود جنوش کی اشیاء جو ہیں باقی ابھی چل رہی ہیں لیکن ان متاثرین کو ہم نے اپنے گھروں تر پہنچانے ہیں ان کے گھروں کی تعمیر کی ضرورت ہے اور ان کے گھروں کی چارتیواری کی ضرورت ہے وہاں ان کے گھروں کو دوبارہ ان کے گھروں میں پہنچانے کی ضرورت ہے جہاں جہاں پہ جن علاقے جات میں پانی خوشک ہو گیا ہے میں یہ گزارش کروں کا جتنے ہمارے فلاہی ادارے ہیں وہ اپنے اس ورنڈ کو ان متاثرین کے گھروں کے تعمیر کرنے پر لگائیں تاکہ یہ اپنے گھروں کی چارتیواری میں محفوظ ہو جائیں اور وہیں سے ہی اپنا باقی ضروریات بھی اپنی پوری کر سکیں گے جب تک یہ روڈوں پر بیٹھے رہیں گے ان کی کوئی ضرورت نہیں پوری ہونے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو چور اور ڈاکو پیدا ہونے کا خطرہ ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے ملک پاکستان میں بیکاری پیدا ہو جائیں گے اگر ہم نے ایسا نہ کیا چھینہ جھپتی عام ہو جائے کیوں یہی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے یہی لوگ اپنے زندگیوں سے تنگ آ جائیں گے تو اس سے جرائیں اور تمام چیزیں بھی بڑھیں گی اس وجہ سے سب سے پہلے متاثرین کے لیے جو ضرورت ہے اس بات کی کہ وقتی طور پر بھی ان کے ساتھ تعامل کیا جائے اور ان کو اپنے گھروں تک پہنچانے کا انتظام بھی کیا جائے تاکہ یہ اپنے گھروں میں سیمانوں میں دوبارہ جو ہے یہ اپنے گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہو سکیں اور اپنے گھروں میں نقل مگانی کر سکیں بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور آپ خود متاثرہ علاقوں کے دورے پہ اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے آپ نے وہاں سے ہمارے ساتھ بات کی بہت بہت شکر ہے مفتی صاحب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سلام متاثرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً ہر بندہ جذبہ بھی رکھتا ہے کر بھی رہا ہے لیکن جس طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا وہ گراؤن پر موجود ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کہ پہلے سروے کیا جائے کہ یہ متاثرہ علاقہ ہے اور اس علاقے میں اتنے خاندان رہتے ہیں اور ان کی کیا ضرورت ہے اور جب آپ اس ضرورت کو پورا کر دیں تو وہ ڈیٹا آپ دیگر فلاہی اداروں کے ساتھ شیئر کریں کہ جی اس خاندان کے ہم نے اس دن تک یا ایک مہینے تک دو مہینے تک ہمیں ضرورت پوری کر دی تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو اور دوسروں کو بھی موقع مل سکے ان کی بھی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکیں تو سروے بہت امپورٹنٹ ہے حکومت کو چاہیے ایک ایسا ایک سیل بنا دیا جائے یا فلاہی تنظیموں کو چاہیے ایک ایسا سیل بنا دیا جائے جس میں ان تمام کاموں کو مینج کیا جا سکے اسی کے ساتھ ہم نے مزمان عویس حساب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ایسا ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکھا کر رہے